بسم اللہ ہی روانے رہی حضرت فاطمہ رسیلہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کا واقعہ ایک روز صبح کے وقت حضرت فاطمہ رسیلہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے کاموں میں لگی ہوئی تھی کہ اچانک حضرت علی آگئے اور آتے ہی کہا کہ لگتا ہے میری فاطمہ کی طبیت ٹھیک ہو گئی ہے جو اس طرح گھر کے سارے کام کر رہی ہے حضرت فاطمہ نے کہا ہاں میں نے سارے کام کرتے ہیں کپنے بھی دھول دیئے ہیں بس آپ کا امامہ رہ گیا ہے اگر ہو سکے تو یہ امامہ دے دے میں اسی بھی اپنے ہاتھوں سے دھن دوں حضرت علی نے وہ امامہ شریف بھی اتار کر دے دیا حضرت فاطمہ نے امامے کو بھی دھن دیا اور دھننے کے بعد شہزادوں کو گسل کر آ کر ان کی کپنے پہنائے آپ جب ان کے بال سوارنے لگی تو آنکھوں میں آسو آگئے آنکھ رونے لگی حضرت علی نے رونے کی وجہ پوچھی تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ مجھے ایک خیال نے رولا دیا حضرت علی نے پوچھا کون سا خیال حضرت فاطمہ نے کہا اللہ جانے کل میری بچوں کا کوئی چین رولائے گا کی نہیں کل کوئی ان کی بال سوارے گا کی نہیں یہ سنگر حضرت علی کی آنکھوں میں بھی آسو آگئے آپ نے کہا فاطمہ ایسا نہ کہو آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو جناب فاطمہ نے جواب دیا میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے حضرت علی نے پوچھا یکی یہ کیسے کہہ دیا تم نے تو آپ نے بتائے کہ تحجب کی نماز پڑھ کر میں فضل کی نماز کی انتظار میں بیٹھی تھی آتھ لگ گئی خواب میں پیارے مصطفیٰ آئے تھے پرمانے لگے فاطمہ بہت دن ہو گئے ہیں جھدائی تمہاری برداشت نہیں ہوتی آؤ اب اپنے بابا کی پاس آجاؤ اتنا سنکر حضرت علی کی آنکھوں میں آسو آگئے حضرت فاطمہ رسی اللہ تعالیٰ عنو نے سہزادے کو تیار کر کر کہا کہ سہزادوں جاؤ ہمارے مصطفیٰ کی مزار پر میرا سلام پیچھ کر آؤ اس کے بعد جناب فاطمہ نے علی کا ہاتھ پکڑا آٹھ کہنے لگی مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے میرے پاس وقت بہت کم ہے کیا آپ مجھے کچھ وقت دیں گے حضرت علی نے پوچھا کیا کہنا چاہتی ہو نبی کی سہزادی جناب فاطمہ نے اپنا دعوان پھیلا کر کہا میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں حضرت علی نے کہا مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو فاطمہ نے کہا حضرت اگر زندگی میں کچھ خطا ہوئی ہو تو مجھے ماف کر دینا حضرت علی نے کہا فاطمہ کس طرح کی بات کر لی ہو تم نے پوری زندگی سبر کی ساتھ گزار دی حضرت فاطمہ نے کہا ہو سکتا ہے آپ نے مجھے کچھ وقت دیا ہو اور مجھ سے تاخیر ہو گئی ہو تو مجھے ماف کر دیا جائے حضرت علی نے فرمایا اے فاطمہ مجھے یاد ہے کہ تم نے اپنے زندگی میرے ساتھ اس سبر کے ساتھ گزارے کی کبھی ایک لکمی کا سوال نہیں کیا تم نے پیون لگے کپڑے تو پہلے لیکن نباز کا کبھی سوال نہیں کیا اے فاطمہ مجھے ساری زندگی تم سے کوئی شکایت نہیں ہوئے ہے لیکن اے فاطمہ میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ کل قیامت کی دن آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساتھ کھڑی ہو تو کہیں میرے شکایت مت کر دینا یہ مت کہنا مصطفیٰ کسی کے ساتھ چھوڑ کر آئے تھے اس کے ساتھ جس نے فاطمہ کو کبھی بیٹ بھر کھانا نہ کھلایا اس کے ساتھ جو فاطمہ کو کبھی نئے لباس نہ دے سکا یہ سن کر حضرت فاطمہ کی چھکی نکل گئی آپ فرماتی ہیں علی ایسی باتیں نہ کرے پھر حضرت فاطمہ نے کہا علی میں ایک اور بات کہنا چاہتے ہوں میرے انتقال کے بعد تم جس سے چاہوں نکاح کر لینا میں تمہیں آزاد کرتے ہوں لیکن یاد رکھنا مہینے میں کم سے کم دو دن میرے بچوں کو دے دیا کرنا تاکہ انہیں ماں کی جدائی رولا نہ سکے پھر جنابی فاطمہ نے کہا کہ میں ایک بات اور کہنا چاہتے ہوں کہ میرے بعد تم دن کے اجالے میں کبھی گھر میں داخلی مت ہونا کیونکہ جب تم گھر میں داخل ہوتے ہو تو جو آپ کی شہزادی ہے نا زینب وہ اتنی حیاء کرتی کیا کرتی ہے کہ میری کمر کے پیچھے چھپ جایا کرتی ہے وہ اتنی حیاء والی ہے کہ تمہارے سامنے آنے سے شرمایا کرتی ہے آپ نے آگے کہا کہ اے علی میرے بعد تم دن کے اجالے میں گھر میں آوگے تو پھر میری بیٹی کس کے پیچھے چھپے گی وہ تو حیاء سے پانی پانی ہو جائے گی ادھر ادھر شہزادے حضور کے روزے پہ تھے کہ ایک نورانی چھیرے چھیرہ سامنے آیا اور کہا کہ بچوں اپنے گھر کو جاؤ کیونکہ ماں کچھ دیر کی مہمارے بچوں نے پوچھا آپ کون ہو تو انہوں نے کہا کہ مجھے ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے بچے نے کہا صرف یہی بتانے آئے تھے اس نورانی چھیرے نے کہا میں نہیں بلکہ سارے انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رضا کی روحی روح کی استقبال کی لئے مدینہ آئے ہوئے ہیں یہ سن کر بچوں نے دور لگا دی اور جا کر ماں کی قدموں سے لپڑ گئے دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہو تو ہمارے چینل پی آ وائز کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ